عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دیتے ہیں وزرِ غصفاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا پوچھنے لالا بھی کہ ڈاڈ ڈنگر تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب جانا جی بہت نازک صورتحال ہے آپ نے اشار سمایا جب میری عمر دس سال کی تھی کیا بات ہے یا کس نے پہنچے ہوزرگ نے میں پڑھنے جاتا تو سرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور لند عطا تیرے عقیدے کے اوپر دیکھیں ان جانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں اور جب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے بابت شاہی کوئی نہیں بابت شاہی کوئی نہیں کہ اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراہ یعنی کھلی کر دو پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جلادہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہیں دی نیتاں تو نیتاں شک ہے کوئی شک نہیں جی یقین ہے کہ پوری نیک نیتی نے کام پایا ہرانے انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے نا جو اللہ کی دیوی نعمتوں میں سے وہ عقل ہے کیونکہ ایمان تک بھی آپ اسی عقل کے ذریعے پہنچتے ہیں اسلام نے تو توہمات کو فرسودہ نظریات کو ختم کیا تھا عقل کے ذریعے اور اسلام کے ماننے والے کہیں عقل استعمال نہ کرو ہاں پارشلی بات درست ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا وہاں عقل کو دخل لیں گے لیکن جہاں اللہ کا حکم بھی نہیں ہے بزرگوں کے فرامین ہیں وہاں تو عقل اپنی استعمال کریں گے مثلا میں عقل استعمال کرنے کا کوئی طریقہ بتاتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص میں تم میں سے استطاعت ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں استطاعت ہو سکتے ہیں تو آپ نے اور میں سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے سبحان اللہ لیکن آپ کے اولیاء اللہ تو ایک ایک رات میں آٹھ اٹھ قرآن ختم کرتے تھے فضائل اعمال میں لکھا ہوا تو صحابہ اکرام تو کہتے ہیں ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے وہ تو عربی بھی تھے تو یہ اس میں اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ آٹھ قرآن ایک رات میں کیسے کسی نے ختم کر لیے یہ عقل استعمال کرنا منع نہیں ہے وہ بھی اس عقل کے برکہ دغن لگاتا ہے اور نہ یہ دین کو کوشن کر رہے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ اگر اس میں بھی استعمال کریں کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا تو یہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھنا کہتے ہیں کہ امام عریفہ جو ہیں وہ ایک قرآن دن کے وقت ختم کرتے تھے ایک رات کے وقت کرتے تھے اور ایک ترابیوں میں تو ایک سٹھ قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے تو امام عریفہ کو یہ دیسے نہیں پتا تھی کہ تین دن میں بھی قرآن آپ نے کم از کم تین دن میں کرنا ہے اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی ہے جن کو عربی نہیں آتی ہو تو تین دن میں بھی نہ کریں اس طرح کی اکر استعمال لوگ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے دن میں تبلیج اماعت کی مسلم میں زور کی نماز پڑھ رہا تھا اس کے بعد تعلیم ہوتی فضائلہ مال سے جب تعلیم ہو رہی تھی تو میں نے بچوں کو باباند کیا ہے کہ وہ سنا کرو ظاہرہ ہم علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن دین کی خدمہ جو کر رہے ہیں محبت کرتے ہیں اب وہ نہ اس فضائلہ مال میں سے یہی پڑھ رہے تھے ایک بزرگ رزانہ تین قرآن پڑھتے تھے دوسرے آٹھ قرآن پڑھتے تھے ٹھیک ہے میرا ایک بچہ ماشاءاللہ اس کی عمر آلماس ساڑھے دس سال ہے دوسرے ساڑھے نو سال گئے وہ بیٹھے بھی سن رہے تھے ہم تو ٹگے تھے اس عمر میں اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھے ظاہر ہے انہوں نے اتنا تو ان کا انٹلیکچو لیول نہیں ہوا کرتا تھا دنیاوی انفرمیشن جو اسے اچھا اب وہ یہ بات جب وہ کر رہاں نا تو میں اب دل میں سوچ رہا کہ میرے بچوں نے درس کے بعد مجھے پوچھ لیا کہ یہ کیا کہنی ایک رہا رہا تھا تو میں کیا کروں گا اچھا میں بیٹھا ہوتا تو میرے اببا جی نے یہ نہیں سوچنا تھا اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ عقل نہیں استعمال کیا کرتے تھے اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی تھی تو تبدیلی تو اب آئی بھی ہے وہ ہی باپسی پہ موٹر بائک پہ ہم بیٹھے تو مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان یہ درس تو بڑا اچھا تھا لیکن یہ آٹھ قرآن کس نہ کوئی پڑھ سکتا ہے روزانہ قرآن تو اتنا موٹا ہے اب وہ اس لیے کہہ رہا ہے اس لیے قرآن پڑھا ہوا ہے قرآن پڑھتا ہے اسے پتا ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے یہ آٹھ دمہ کیسے ایک راعت میں ختم ہو سکتی ہے تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی کہانی چھوڑ دو باقی باتیں ملے یہ اب آپ کو اپنی جنگ جنریشن کو اس اعتبار سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا آپ کی جنگ جنریشن آپ سے پوچھے گی یہ کہانیا کیوں ہے